موسیقی ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رحمت للعالمین اپنی صیرت اور اپنی تعلیمات کی روشنی میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین میں اول دن سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو مسلم اور محقق مانی گئیں جن میں کسی طرح کی تبدیلی کسی زمانے میں نہ ہوئی نہ ہونے کا اشارہ دیا گیا انہی باتوں میں وہ حقوق ہیں جو اللہ رب العزت اپنے دین میں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائی ہوئی شریعت میں بندوں کو عطا کرتے ہیں اس میں جان و مال عزت و عبرو اور دین و مذہب اس کی آزادی بنیادی طور پر ہر ایک انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے دین میں دی ہے کسی بھی انسان کی جان چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو دین اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کی جان ذائع نہ کی جائے کسی بھی ذریعے سے بلکہ جہاں تک ممکن ہو انسان کی جان کو محفوظ رکھنے کا پورا احتمام کیا جائے اس بنیاد پر کسی انسان کو قتل کردینا کہ وہ ہمارے دین و مذہب کے خلاف دین و مذہب رکھتا ہے یا اس لئے قتل کردینا کہ اس کی نسل ہماری نسل سے مختلف ہے اس کا رنگ ہمارے رنگ سے مختلف ہے اس کی زبان ہماری زبان سے مختلف ہے اس کے خیالات ہمارے خیالات سے مختلف ہیں اسلام مانتا ہے کہ یہ بنیادی حقوق میں دراندازی ہے دس درازی ہے دخل اندازی ہے ناجائز ہے حرام ہے ظلم ہے اور اس کی سزا بہر صورت حکومت وقت پر لازم اور ضروری ہے کسی بھی انسان کو اس بات کی اجاتی نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی کی جان لے لے اور جیسے جان محفوظ ہے ویسے ہی انسان کا مال بھی محفوظ ہے اس کے مال کو لینے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرنا اس کا دین و مذہب ہم سے الگ ہے اس کی نسل و قوم اس سے الگ ہے ہماری زبان اس کی زبان الگ ہے وہ الگ علاقے کا ہے ہم الگ علاقے کے ہیں لہذا اس کا مال لوٹ لیا جائے اسلام اس کی اجات نہیں دیتا ایسے ہی کسی کی عزت و عبرو پر ہاتھ ڈالنا اسلام اس کی کسی صورت اجات نہیں دیتا چاہے وہ کسی بھی دین و مذہب کا ماننے والا ہو چاہے وہ کسی دین و مذہب کو مانتا ہی نہ ایسے ہی دین و مذہب ہے اسلام کسی کے ساتھ زور و زبردستی اس حد تک کرنے کی اجات نہیں دیتا کہ اس کا دین و مذہب تبدیل کرا دیا جائے زبردستی اس کو کسی خاص دین کے ماننے پر مجبور کیا جائے اس کے عقائد و عامال کو اختیار کرنے پر اس کو مجبور کیا جائے قرآن نے صاف کہہ دیا لا اکراح فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے قد تبینا رشد من الغی دلالت کیا ہے گمراہی کیا ہے ہدایت کیا ہے اور اچھائی کیا ہے اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو اخل و سمجھ و دانائی دے کر بھیجا ہے وہ غور کرے تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا لہذا اس سے آگے بڑھ کر اس پر زبردستی کرنا اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا اسلام یہ مانتا ہے کہ اسلام ہی دین حق ہے باقی ادیان یا تو محرف ہیں ان کے ماننے والوں نے اپنی مسلحتوں کے پیش نظر اپنے دین کو بدل دیا تبدیل کر دیا اور اگر محرف نہیں ہے تو منسوخ ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آ جانے کے بعد پرانی شریعت منسوخ قرار دے دی گئی ہے لہذا اب ان پر عمل نہیں ہوگا اللہ رب العزت کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہیں باقی جو انسانوں کے پاس جو ادیان ہیں اگر وہ محرف نہیں ہیں منسوخ نہیں ہیں اور دین حق بھی نہیں ہیں تو محض زلالت اور گمراہی اور شیطان کی چالوں مغالتوں اور اس کی دھاندلی بازیوں سے بندوں میں مقبول ہو گئے ہیں باقی اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی محرف دین پر منسوخ دین پر جو پہلے تھا لیکن آج وہ محرف ہے یا منسوخ ہے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ زبردستی اس کو اسلام کے ماننے پر مجبور کیا جائے آپ تاریخ اسلام پڑھئے رسول اکرم کا زمانہ دیکھئے خلافہ راشدین کا زمانہ دیکھئے یہ اسلام کے سب سے بہترین زمانے ہیں آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم کے پورے زمانے میں حضرت ابوک صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی ان تمام زمانوں میں رحمت للعالمین کے ماننے والوں نے اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو طریقے اختیار فرمائے ان میں سب سے پہلا طریقہ دلیل و برہان کی بنیاد پر دوسروں کو اسلام کے احکامات کے تعلق سے مطمئن کرنا اپنے دین کی تبلیغ کرنا نشر و اشاعت کرنا اس کی حقانیت کو ظاہر کرنا دلیل کی بنیاد پر اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ طریقہ رہا ہے مسلمانوں کا اور قرآن شریف کا ہم مطالعہ کریں تو قرآن بھی اسی طریقے کی تعاید کرتا ہے کفر و شرک سے وابستہ لوگوں کے تمام قائد کی تردید معقولی انداز میں اور فطری احکام کی روشنی میں اللہ حرمالذت نے قرآن شریف کے اندر اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے یہ سارے احکام اور طریقے استعمال فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام تو تسلیم کب ذکر کیا گیا تو ان کی تبلیغ کے بنیادی اناثر کو ذکر کر کے قوموں کے سامنے ان کے پیش ہونے اور تبلیغ کرنے کا تذکرہ کیا گیا قوموں کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا گیا تو اس بنیاد پر کیا گیا کہ انہوں نے نبی وقت کی بات نہ مان کر ان کا مذاق اڑایا ٹھٹا کیا اور عقل کو قطن استعمال نہیں کیا رحمت اللہ العالمین کے ماننے والوں نے دوسرا طریقہ جو اختیار کیا دلیل و برہان کے علاوہ وہ طریقہ تھا حسن اخلاق اور حسن کردار اسلام کی نشر و اشاعت کے اگر مختلف ادوار و مختلف علاقوں میں اس کے اثرات کہ آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہمارے ہندوستان میں اسلام سب سے پہلے جن علاقوں میں آیا وہ وہ علاقے ہیں جو ساحل سمندر کے قریب ہیں کیرل کا علاقہ اور اسی طرح سے اور جزائر کا علاقہ یہاں کوئی فوج کشی کی گئی کبھی نہیں مسلمان یہاں کوئی فوجی مہم لے کر آئے کبھی نہیں تو یہاں پر مسلمان کہاں سے آئے یہاں پر در حقیقت وہ عرب تاجر جن کا پیشہ تجارت تھا وہ لوگ تجارتوں کی غرص سے کبھی صرف مردوں کی شکل میں اور کبھی اپنے خاندان کے باقی افراد کی شکل میں ان علاقوں میں آئے ایک زمانے تک رہے لیکن ان کا حسن اخلاق حسن کردار معاملہ فہنی ہمدردی خیر خواہی عزت و احترام لوگوں کے ساتھ ان کا بیوہار اتنا اچھا بہتر اور خوشنما تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے دین سے متاثر ہوئے اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس سے سب سے بڑی مثال اگر ہم پیش کریں تو آپ دیکھئے انڈونیشیا انڈونیشیا میں تاریخ کے کسی بھی زمانے میں کوئی فوج کشینی کی گئی رحمت اللہ العالمین کے ماننے والوں نے کبھی بھی انڈونیشیا پر کوئی حملہ نہیں کیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد اسی خطے میں رہتی ہے یہ کیسے مسلمان ہوئے یہ مسلم تاجروں خاص طور سے عرب تاجر جو دینی علم بھی رکھتے تھے اور عملوں کے دار میں بہت اونچا میار رکھتے تھے یہ ان لوگوں کی کوششوں کے نتیجے میں پورا علاقہ سائکڑوں جزائر پر جو مشتمل ہے مسلمان ہو گیا اور تیسرا طریقہ اسلام کی اپنی اچھائی ہے کہ وہ اتنا آسان اتنا سہل اور اتنا فطرت کے آئین مطابق ہے کہ تھوڑا سا بھی کوئی انسان اس پر غور کرتا ہے تو اس کی معقولیت اور فطرت کو چیلنج کرنے کی اس کی جو صلاحیت ہے وہ انسان کو منوہ لیتی ہے کہ میں حق ہو اور مجھے مان یہ تین بڑے پاور ہیں اسلام میں اور انہی تین بنیادوں کو مسلمانوں نے ہر زمانے میں اختیار کیا اور آج جو مسلمانوں میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی دنیا میں پائی جاتی ہے اس کے پیچھے تلوار نہیں ہیں اس کے پیچھے ہتھیا چھار نہیں ہے کوئی کسی شائع نے کہا نا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ماننے والوں نے تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان نہیں منایا ہاں اخلاق کردار ایسا پیش فرمایا کہ آدمی مجبور ہوا آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کہ اگر مذہب کوئی درست ہو سکتا ہے تو یہ درست ہو سکتا ہے جس کا ماننے والا یہ آدمی ہے اس ہندوستان میں اکثریت جو بتائی جاتی ہے صوفیہ اکرام کے ذریعے سے اسلام کے آغوش میں آئی تو یہاں صوفیہ اکرام کی ہمدردی خیرخواہی بلند اخلاقی تھی دوسرے یہاں کا وہ ملوادی نظام تھا جس کے تحت ہزاروں سالوں سے انسان ظلم و زیادتی کی چکھی میں پیسے جا رہے تھے اس ظلم و زیادتی سے نجات پانے کے لئے صوفیہ اکرام کے اخلاق ان کا کردار ان کی ہمدردی خیرخواہی کے جذبات اور ان کی خانقہیں لوگوں کے لئے عزت و احترام دینے کا ذریعہ بنی تو لوگوں نے اپنے مذہب کو جو آبائی مذہب تھا چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا اسلام یہ مانتا ہے پہلے دن سے کہ اس دنیا میں جس طرح انسانوں ایک ایک فکر ایک سوچ اور ایک راہ پر اکھٹا کر دیں گے نممکن ہے کیونکہ بنانے والے نے پہلے دن سے انسان کو اس طرح کا بنایا ہے انسانیت کی فطرت ایک ہے لیکن انسانوں کی سمجھ بوج اچھائی برائی رنگ روپ ان تمام چیزوں کے الگ رنگ ہیں الگ دھنگ ہیں اور الگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہیں تو اسلام اس کو نہیں مانتا کہ سارے لوگ ایک ہی فکر پر جمع ہو سکتے بلکہ وہ مانتا ہے کہ اللہ رب نے انسانوں کو پہلے دن سے الگ سوچ سمجھ کے ساتھ پیدا کیا ہے ہر ایک انسان کی اپنی الگ پہچان ہے اور اس کی اپنی الگ سوچ ہے دین و عقیدے کا اختلاف یہ انسان کی فطرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ رب رب رضی نے اس کو ایسا ہی پیدا کیا ہے اللہ رب رب رضی کی اپنی ایک مشیعت ہے ایک ارادہ ہے ارادہ کونیہ اور مشیعت کونیہ اور مشیعت شرعیہ اور ارادہ شرعیہ دونوں الگ الگ اور اللہ رب رب رضی نے اسی کے مطابق انسان کو پیدا کیا اللہ رب رضی کہتا ہے قرآن میں کہ ہم نے انسان کو الگ الگ چیزوں پر پیدا کیا ہے لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجَ اگر اللہ رب رب رضی چاہتا تو تمام انسانوں کو امت واحد بنا کر پیدا فرماتا اور یہ جو الگ الگ دین دھرم میں انسان بٹے ہوئے ہے یہ اللہ رب رضی لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اللہ رب رب رضی نے جو صلاحیت انسان کو دی ہیں جو نیواتیں دی ہیں ان کے بعد اس کو آزمانے کے لیے اللہ رب رب رضی نے اس کو ان الگ الگ شریعتوں اور الگ الگ مذاہب اور دھرم پر پیدا فرما ہے فَسْتَوِقُوا خیرات الى اللہ مرجعكم جمیئن تو اس بنیات پر کہ اس کا مذہب الگ ہے ہمارا مذہب الگ ہے اس کا دھرم الگ ہے ہمارا دھرم الگ ہے یہ الگ چیز مانتا ہے ہمارا الگ چیز مانتے ہیں تم آپس میں لڑو جھگڑو ایک دوسرے کو قتل کرو ظلم و زیادتی کرو اللہ رب منع کرتا ہے فَاسْتَبِقُوا الخیرات اچھائیوں کو سماج میں اپنے ذہنوں میں باقی رکھو اور جو کچھ تم کر رہے ہو تم جاؤگے کہاں بس جاؤگے کوئی آدمی رہ جائے گا نہیں الی مرجع جمیئن تم سب کو ایک دن لوٹ کر آنا میرے ہی پاس ہے یہ میرے پاس ہے تو فیصلہ میں کروں گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کون تھا غلط کون تھا تم ہی فیصلے کر کے قتل و خون رزی کا بازار گرم نہ کرو یہ تمہارے لئے کسی طرح مناسب نہیں ہے اس معنی کی قرآن شریف میں اور بہت ساری آئیتیں ہیں خلاصہ اس کا کیا ہے کہ اسلام اپنی تعلیمات میں رحمت اللی العالمین کی پاکیز تعلیمات ہرگز یہ نہیں کہتی کہ سارے انسان ایک دین و دھرم کے ماننے والے ہو جائے اور جو نہ بنے اس کو قتل کر دیا جائے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے اس کی زندگی اجیرن بنائی جائے نہیں بلکہ مسلمان اور خود رسول اکرم کو یہ حکم دیا گیا ہے آپ کی ذمہ داری آپ کے ماننے والوں کی ذمہ داری کسی کو مسلمان بنانا نہیں ہے اسلام کی تبلیغ کر دینا ہے اسلام کی بات پہنچا دینا ہے وہ بنتا ہے مسلمان نہیں بنتا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات پرسنی کی جائے وَلَا تُسَلُونَ أَمَّا كَانُ يَعْمَلُونَ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ لوگ کیا کرتے تھے پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنی کی توفیق ادا فرمائے تو یہ غلط فہمی نکل جانا چاہیے ہمارے ذہنوں سے کہ اسلام زبردستی کسی کو مسلمان بناتا ہے پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں دیکھتے رہیے آپ ہمارا یہ پروگرام تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ